نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعدکم لبعد ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون سورہ الحجرات آیت نمبر دو صدق اللہ مولانا العظیم معزز مشایخ عزام علماء کرام عاشقان مصطفیٰ خدام مجلس ملاد مصطفیٰ خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ناسا کلوسیم کے نیو یورٹ میں عظیم الشان سٹیڈیم میں جمع ہیں اور اس کونفرنس کا دوسرا سیشن جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے معنون ہے منقد ہو رہا ہے ملاد مصطفیٰ ایک ایسی ٹرم ہے جب حضور علیہ السلام کی شان اکدس اور آپ کے ذکر مبارک کی رفعت اور بیان مقصود ہو تو سمبولک ٹرم ہے اسے ملاد مصطفیٰ کے اجتماع کا نام دیا جاتا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں آمنہ کے تمام فاؤنڈنگ میمبرز کو اور جملہ منتظمین اور شورکہ کو اور سامعین کو جو امریکہ کے اطراف و اکناف سے اور برطانیہ سے خاص طور پر اور دیگر ممالک سے اور ہمارے بعض احباب خاص طور پر رفیق احمد خان منحج القرآن انڈیا کے صدر بمبے سے آئے ہیں میں چند ضروری چیزیں اس ملاد مصطفیٰ کونفرنس کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آج کی اس کونفرنس کے لیے جو خاص چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں جس سے ابتدا کر رہا ہوں وہ توجہ طلب ہے آج کا موضوع ہے ایمان محبت اور عدب مصطفیٰ سے عبارت ہے یہ بات اصولی طور پر ذہن نشین کر لیں آج کی گفتگو میں محبت کے موضوع کو میں زیادہ نہیں لوں گا چونکہ محبت یہ پچھلے سال نیو جرسی کی ملاد مصطفیٰ کونفرنس میں میری گفتگو کا موضوع تھا سو آج میری گفتگو کا پورا مرکز و محور ادب کا حصہ رہے گا ایک بات ذہنی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں آپ کوئی بھی پودا اگانا چاہیں کوئی پودا اس کی پلانٹیشن کرنا چاہیں تو ہر پودے کی پلانٹیشن کے لیے اسے اگانے کے لیے اور اس پلانٹ یا فلاور کو نشو نما دینے کے لیے ایک خاص قسم کی سوئل زنین درکار ہوتی ہے اور خاص قسم کا موسم درکار ہوتا ہے اور خاص قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی یہ ایک ایسی بات ہے جسے آج کے زمانے میں بھلا دیا گیا ہے دین عقیدہ اور ایمان کے باب میں اس مسلمہ حقیقت کو نظرانداز کر دیا گیا ہے بیسک ہے میں مثال دوں گا تاکہ کونسیپچول کریریٹی ہو جائے آپ کو اور پھر ایمان کی بات آپ سمجھنے میں مشکل محسوس نہیں کریں کوئی پودا اس کا بیج لے لیں یا نرسری سے پلانٹ لے آئیں اور اس کو اصل موسم کے خلاف کسی اور موسم میں بودیں اس کو سوئل جو چاہیے فرٹلائزر اور سوئل نہ ملے جو موسم کلائی میٹ ویدر آپ وہ ہوا درکار ہے کچھ انڈور پلانٹس ہوتے ہیں کچھ آؤٹڈور پلانٹس تو وہ ویدر نہ ملے بیج بھی وہی ہوگا مگر وہ پودا نہیں ہوگے گا تو پودے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ مثلاً اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوسموس پلانٹ ہے کوسموس اس کو اگانا ہو پلانٹ کرنا ہو تو اسے ونٹر میں پلانٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ گرمیوں میں بلوم کرتا ہے اگر اسے گرمیوں میں لگا دیں تو مر جائے گا پھول ہیں مختلف اور پودے ہیں لیلی لیلی کو آپ سپرنگ میں بہار میں پلانٹ کرتے ہیں تب یہ پودا اکتا ہے اور پھول آتے ہیں سن فلاور بہار میں لگانا پڑتا ہے سپرنگ میں لیونڈر اس کو بہار میں لگاتے ہیں اگر بدل کے کسی اور موسم میں یہ پلانٹ لگا دیں تو مر جائیں گے پھر اسی طرح ایسٹر ایک پودا ہے اس کو لگانے کے لیے جون سے اگست تک سمر کے موسم میں لگایا جاتا ہے کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا آئرس ایک پودا ہے گرمیوں میں لگاتے ہیں اسی جون سے اگست کے درمیان کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا گلاب کے پھول ہیں روزز ان کو پلانٹ کرنے کے لیے سیپٹیمبر سے نومبر کا موسم ہے ستمبر اکتوبر نومبر یہ موطدل موسم اس میں لگائیں گے تو گلاب کے پھول آئیں گے کسی اور موسم میں لگائیں گے مر جائے گا اس طرح ڈیفوڈلز ہیں اسی طرح ٹیولپس ہیں یہ یہ میرا گرینڈ سان ہے پوتا شیخ احمد مصطفیٰ العربی اس کو میں کہتا ہوں ڈروز ڈیفوڈل اور ٹیولپ اس کے نام رکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آئے سن کر کہ میرے نام لے رہے ہیں ببو جی تو ڈیفوڈلز ٹیولپس جیسمین کیمیلا یہ سارے پھول شرط ہے کہ ستمبر اکتوبر اور نومبر میں پلانٹ کریں اگر آپ نے کسی اور مہینے میں لگائے تو نہ پھول آئیں گے نہ پودے زندہ رہیں گے اسی طرح جب پھل اگتے ہیں تو ان کے پھلوں کے آنے کا بھی موسم ہے بے موسم تو پھل صرف حضرت مریم کے لئے آئے تھے ویسے کسی کے لئے نہیں آتے انجیر ہیں فگز آم سٹرابری پاپایا امرود اپریکوٹس یہ سارے پھل ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں سمر میں سردی میں نہیں آتے ہیں اور جو پھل سردیوں میں آتے ہیں وہ کیوی پیرز اورنجز پومگرینیٹ انار وغیرہ پھر کچھ پھل ہیں جو بہار میں آتے ہیں لیچی ایووکیڈو اسی طرح کچھ اور پھل ہیں جو خاص سوائل میں اگتے ہیں اور دنیا کی کسی اور سوائل میں نہیں اگتے ہیں منگوستین کا پھل امریکہ یورپ انگلنڈ میں نہیں آتا ریم بوٹان بہت لذیذ پھل ہیں دونوں امریکہ یورپ آسٹریلیا دنیا میں کہیں نہیں اگتے ان کا ٹروپیکل ویدر اور ٹروپیکل سوائل ہے یہ صرف تھائی لینڈ میں اور طببط میں اور یہ جو بیلٹ ہے سنگاپور ملائیشیا اس بیلٹ میں یہ پھل آتے ہیں خاص موسم چلے جاتے ہیں پھر سال کے بقایا بارہ افتی گیارہ مہینوں میں نہیں آتے اب یہ مثالیں میں نے آپ کو اس تصور کے سمجھانے کے لیے دیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس آلہ قسم کے بیج ہیں مگر انہیں غلط سوائل میں لگا دیں تو پودا نہیں ہوگے گا آلہ قسم کا پودا ہے اس کو ریکوائیڈ آب و ہوا میسر نہ ہو وہ پودا نہیں ہوگے گا پھل پھول نہیں لائے گا نظام قدرت ہر شئے کے لیے ایک ہے جس طرح ہر پودا اپنی نشو نمہ کے لیے ایک خاص قسم کی زمین سوائل اور آب و ہوا اور ویدر چاہتا ہے اسی طرح ایمان کا پودا خاص سوائل مانتا ہے ایمان کا پودا خاص قسم کی زمین چاہتا ہے خاص قسم کا ویدر مانگتا ہے خاص قسم کی آب و ہوا مانگتا ہے اگر ایمان کے پودے کو وہ زمین سوائل نہ ملے وہ آب و ہوا نہ ملے وہ دھوپ وہ تپش وہ ریکوائرمنٹ نہ ملے تو ایمان کا پودا بھی جل کے مر جاتا ہے استلاح میں تعریف کرتے ہوئے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان کہ دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اس سے ایمان ثابت ہو جاتا ہے اس تعریف کے مطابق کل گیا تو ایمان کا بیج مل گیا آپ کو ایمان کا بیج آپ کے ہاتھ میں آ گیا لیکن دوستان مطرم خالی بیج ہاتھ میں لیے پھریں اور غلط زمین میں بودیں یا غلط موسم میں بودیں تو بیج کیا کرے گا بیج بھی مر جائے گا پودا بھی مر جائے گا تصدیق بھی کر لی توہید اور رسالت کی دل سے اقرار بھی کر لیا ایمان کا بیج آپ کے دل میں آ گیا بو گیا مگر اب اس کی نشو نماء کے لیے اسے خاص سوئل چاہیے اور اسے خاص آب و ہوا چاہیے رب زل جلال کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی کے پچاس برس دین کے طالب علم کے طور پر سرف کیے میری عمر گیارہ سال تھی کتنی جب میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے دینی کتب اور عربی کتب پڑھنی شروع کی گیارہ سال کی عمر میں اس کے بعد مدینہ طیب آگیا آج 61 برس ہے پچاس برس میں نے قرآن اور اس کی تفسیروں کو کھنگالا کتب حدیث کو کھنگالا اور اپنی کتاب جامع سننہ اس کو خالی حدیث کی ایک بڑی کتاب مرتب کرنے کے لیے اور ابھی تک سو سے زیادہ کتب حدیث کی میری چھپ گئی ان کے کام کے لیے اگر اور کچھ نہیں تو تین سے چار لاکھ احادیث نظر سے گزار چکا ہوں تین سے چار لاکھ احادیث ہزار ہا لاکھوں کتب کے ساتھ پچاس برس کا نیچوڑ زندگی کے مطالعہ اور محنت کا اور جگرتوں کا بتا رہا ہوں کہ ایمان کا بیج اور ایمان کا پودہ اپنی نشو نما کے لیے دو چیزیں مانگتا ہے اولاً ایک محبت مصطفیٰ ایک عدب مصطفیٰ اگر آپ محبت مصطفیٰ کا محبت کی سوئل نہ دیں اور عدب کا موسم نہ دیں محبت کی زمین نہ دیں اور عدب کی آب ہو نہ دیں تو تصدیق کو اقرار کہ باوجود ایمان کا پودہ مر جائے گا گل جائے گا سڑ جائے گا لہذا یہ کوئی مزاق نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ مومن ہو گیا نہیں کلمہ مدینہ کے عراب بھی پڑھتے تھے انہوں نے دعویٰ کیا ہم مومن ہو گئے قرآن کی آیت اتری خبردار نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے آپ کی اور ہماری نمازیں کیا ہیں وہ تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے جہاد کے سفر میں جاتے تھے بول اٹھے ہم مومن ہو گئے قرآن کی آیت اتری خبردار ابھی یہ نہ کہو کہ مومن ہو گئے قولو اسلم نا یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ابھی اسلام کی بات کرو اور مومن نہ کہو ایمان ابھی تمہارے دلوں کی زمین میں بول آ نہیں گیا ابھی ایمان دلوں میں نہیں آیا تو ایمان کے لیے ایک فضاء چاہیے اور اس فضاء میں سوائل محبت کی ہو آب و ہوا عدب کی ہو محبت اور عدب مل جائیں تو تشکیق ختم ہو جاتی شک نہیں رہتا وہم نہیں رہتا گمان نہیں رہتا اور ایمان شروع ہوتا ہے عدم تشکیق سے یاد رکھ لیں ایمان شروع ہوتا ہے عدم تشکیق شک کی جڑ کاٹ نے سے ادھر ہے محبت اور عدب ادھر ہے علم اور عمل یہ بات میں ذمہ داری سے سمجھا رہا ہوں امریکہ کے لوگوں آپ کو پچاس برس ہو گئے وطن چھوڑ کے یہاں آباد ہوئے اور پچاس برق سے آپ کے کان اور دلوں کے کان محبت اور عدب کا سبق سننے میں ترس گئے مسجدوں میں ہوتے ہیں مراکز ہیں مگر وسیع تر ماحول کی کر رہا ہوں وسیع ماحول پر قبضہ کر لیا ان زبانوں نے جن کا سارا زور علم اور عمل پر ہے اور علم اور عمل دونوں مل کر ایک اچھا انسان تو بنا سکتے ہیں مومن نہیں بنا سکتے علم اور عمل سے علم اور عمل سے یاد رکھ لیں علم اور عمل سے ایمان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی یہ پولش کرنے کے لیے ریکوائر ہے آگے چل کر یہ آگے چل کے پولش کرنے کے لیے ریکوائر ہے علم اور عمل مگر ایمان کی بنیاد نہ علم پر قائم ہوتی ہے نہ عمل پر قائم ہوتی ہے یاد رکھنے ایمان کی بنیاد محبت اور عدب پر قائم ہوتی ہے اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں عرب کے انپڑوں میں نہ بھیجا جاتا تاجدار کائنات کو بیست کے لیے سرزمین روم میں بھیجا جاتا یونان میں بھیجا جاتا یونان میں علم بھی تھا فلسفہ بھی تھا سائنس بھی تھی دب بھی تھا علم اور تہذیب میں یونان اروج پر تھا رومن امپائر اروج پر تھی عرب کے بدو تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے کہا بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّين رَسُولَ آ انپڑوں میں بھیجا اگر ایمان کی نشو نمہ کے لیے علم کی فضاء سازگار ہوتی تو حضور کی بیست یونان میں کی جاتی جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا تو زمین میں جہاں علم تھا فلسفہ تھا وہ سرزمین نہیں چنی وہ خطہ چنا جہاں سیرے سے انپڑ تھے انپڑ دس لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی اور پندرہ آدمی اپنے دس خط کر سکتے تھے نام لکھ سکتے تھے انپڑوں میں بھیجا قرآن کہتا ہے کیوں بھیجا اس لیے کہ ایمان کی نشو نمہ کے لیے علم بیسک ریکوائرمنٹ نہیں ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے وہ ہے محبت اور عدب اگر علم غالب آ جائے علم محبت کو داخل نہیں ہونے دیتا علم عدب کو داخل نہیں ہونے دیتا محبت آ جائے تو زبان پہ تالہ لگ جاتا ہے محبت کہتی ہے خبردار بولنا نہیں علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا بول محبت کہتی ہے نہیں خاموش علم مقابلہ کرتا ہے علم موازنہ کرتا ہے عدب کہتا ہے مقابلہ حرام ہے موازنہ منع ہے شیطان نے طریق علم بنایا تھا جب حکم آ اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو شیطان کا علم بول اٹھا علم بول اٹھا میں اس بشر کو سجدہ کیسے کروں یہ جملہ بولی یہ کہاں سے نکل رہا تھا یہ کہاں سے نکلا جملہ یہ علم سے نکلا قیاس سے نکلا انالوجی سے نکلا یہ شیطان کا علم بول رہا تھا یہ بشر ہے اس کو میں سجدہ کیوں کروں خلقت نی من نار و خلقت من تین بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے گرتی ہے میرا علم کہتا ہے میں اس سے بہتر ہو تو بہتر ہو کر کم تر کو سجدہ کیوں کروں علم ابلیس کو لے ڈوبا علم ابلیس کو لے ڈوبا اس کا ایمان بھی خارت گیا اب یہ سارا مشاہدہ جو ابلیس کا تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی تھا وہ مشاہدہ فرشتوں کے پاس وہ بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کو سن رہے تھے میں نے بشر بنایا ہے مٹی سے اللہ پاک کا کلام سن چکے تھے تشکیر آدم کو دیکھ چکے تھے وہی کچھ ابلیس نے دیکھا تھا اور ابلیس کا علم بول اٹھا کہ سجدہ نہیں کرتا ملائکہ نے سوال بھی کیا کہ باری تعالیٰ کیسے خریفہ بنایا ہے ایسے شخص کو تو پتا چالا علم ادھر بھی تھا علم ادھر بھی تھا مگر ابلیس نے فیصلہ علم سے کرنا چاہا خدا نے مردود بنا کے نکال دیا شیطان کر دیا اور جب فرشتوں کی باری آئی ان کے سوال کے جواب میں رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون چھپ کرو اور باتیں بھی ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے آدم کو خلافت دینے کے اور سبب بھی ہیں میں جانتا ہوں بولیے تم نہیں جانتے اب میں ایک سوال کرتا ہوں اللہ کا جواب ہے قرآن میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے دو آدمی بٹھا دیں ایک پیکر علم ایک پیکر محبت ایک نیرہ عاشق نیرہ عاشق محبت والا ایک نیرہ عالم علم والا اور یہ جواب دونوں جواب دیں کون مانے گا علم والا مانے گا یہ جواب کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے نہیں وہ تو مقابلے پر آئے گا میں کیوں نہیں جانتا وہ کہے گا میں کیوں نہیں جانتا علم ٹکرائے گا اور جو محبت والا محبوب کا جملہ سن کے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا وہ سر چکائے گا شیطان اکڑ گیا فرشتے گر گئے وہ لائین ہو گیا فرشتے مقرب ہو گئے حاضرین محترم تو نکتہ یہ ہے علم شک ڈالتا ہے علم شک ڈالتا ہے محبت شک کو نکالتی ہے محبت یقین ڈالتی ہے علم اکڑ پیدا کرتا ایروگنس پیدا کرتا ہے علم برابری پیدا کرتا ہے محبت جھکاتی ہے توازو کرتی ہے علم سوچتا ہے یہ کرو یا نہ کرو محبت مجنو کے کتوں کے پیر بھی چماتی پھرتی ہے مجنو کے شہر کے درو دیوار بھی چمتا ہے محبت کہتی یہ چھوم اس لئے اللہ پاک نے فرمایا دو باتیں شروع میں بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اب مجھے جواب دیں ابھی دلائل شروع نہیں کیے قرآن کی ابتدا ہے پہلی صورت ہے فاتحہ کے بعد ابھی دلائل شروع نہیں کیے بگننگ ہے اور بگننگ میں فرما دیا اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بری علم ماننے کو تیار ہے وہ کہے گا کوئی دلیل ہو دلائل بعد میں آئے دلائل مگر شک کو رد پہلے جملے میں کر دیا علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا تو رب نے کہا تو قبول نہ کر اے علم میں نے تجھے ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنایا تو کیا بنیاد ہے فرمایا یو منون بالغیب جو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں بن دیکھے مان لیتے ہیں تو لوگوں بن دیکھے ماننا اہل علم کا شیوہ نہیں اہل محبت کا شیوہ ہے اہل علم کا شیوہ نہیں اہل محبت کا شیوہ ہے قرآن کی پہلی دو آیتوں نے لا رئی بفی اور یو منون بالغیب بن دیکھے ماننا اور شک نہ کرنا ان دو آیتوں نے سبق سکھا دیا کہ ایمان کا پودا علم کی زمین میں نہیں اگتا ایمان کا پودا عشق و محبت کی زمین میں اگتا ہے یہ پہلی اصولی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی اب جب یہ نکتہ اپنے ذہن نشین کر لیا اب آگے چلیے اب اگری ایک بات کرتا ہوں اس کو کوریلیٹ کرتے ہوئے یہ نکتہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں یہ میں نے زندگی میں پہلی بار ہیوسٹن میں بیان کیا تھا حضرت شیخ رضی نیازی صاحب کا جلسہ تھا ہمارے صدر من حج القرآن امریکہ کے علامہ نعیمی صاحب بھی تھے فرس ٹائم میں نے کہا جرال صاحب بھی تھے وہ بات ضروری ہے کہ آج بتاؤں اس علم کا پودہ اس کی نشو نماء کیسے ہوتی ہے یہ کنسپٹ سمجھانے کے انشاءاللہ آپ کے عقیدوں پر چالیس سال کی پڑی ہوئی گرد دھل جائے گی اتر جائے گی یہ جو کعوشے ہوئی عشق کی بات کرنا محبت کی بات کرنا محبت کیا ہے عشق کیا ہے یہ ابو جہل کی بولی ہے یہ ابو لہب کی بولی ہے عشق کیا ہے محبت کیا ہے یہ بولی ابو لہب ابو جہل منکرین کی ہے پوچھنا ہے عشق محبت کیا ہے ابو بکر سے پوچھو عمر سے پوچھو عثمان سے پوچھو علی سے پوچھو آج میں ان کے نمونے دوں گا تو پہلی بار ہیوسٹر میں کہی تھی وہ توجہ طلب نکتہ ہے پورے کتاب کی گئی یا اہل کتاب اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سے لیٹڈ ہے باقی پورے قرآن میں دو ایڈریس آئے ہیں سارے قرآن میں الہم سے ون ناس تک پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایوہ الناس اے لوگو یا خطاب آیا ہے صرف مؤمنوں کے لیے اہل ایمان پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایوہ اللذین آمن اے ایمان والو یہ دو قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں اب ایک بات توجہ طلب ہے وہ یہ یا ایوہ الناس دس مرتبہ مکہ میں آیا مکی صورتوں میں دس مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا مکہ میں سب کافر تھے تھوڑے مسلمان تھے مدینہ میں مسلمان بھی تھے چونکہ اہل یہود بھی تھے اہل کتاب بھی تھے تو دس بار مدنی صورتوں میں بھی یا ایوہ الناس کہہ کے ایڈریس ہوا یا ایوہ الناس اے تمام لوگو بات توجہ سے سننا یہ ایڈریس ہے اسی طرح کا جیسے زور سے پہلے ہمارا پیس کانفرنس کا ایڈریس تھا جس میں سارے مذاہب شامل تھے تو سب کو خطاب کیا جا رہا تھا تو جب سنیں بڑی توجہ سے جب مخاطب سب ہوں سارے ہوں مسلمان بھی ہوں کافر بھی ہوں یہودی بھی ہوں ہوں کل مسلم و غیر مسلم سارے کو ایڈریس کرنا ہو تو کہتے ہیں یا ایوہ الناس تو جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو مضمون بھی ان کے مطابق بنایا جاتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ جو سارے جیوز اور کرسچن لیڈر بیٹھے تھے تو میں عشق رسول کا مضمون ان کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا بولی یہ کوئی جوڑ کی بات تھی کہیے نہیں وہ موضوع چُنا جو پوری انسانیت اور سارے مذاہب کے لیے کومن انٹریسٹ کا ہے بیس مرتبہ اللہ نے یا یوہ ناس کہہ کر بات کی اور انانوے مرتبہ ایٹی نائن مرتبہ یا یوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کہہ کر بات کی انانوے مرتبہ اب نکتہ سمجھنے والا ہے وہ یہ یا یوہ ناس دس بار مکہ میں خطاب کیا دس بار مدینہ طیبہ میں مگر یا یوہ اللذین آمنو انانوے مرتبہ ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا تئیس برس ہیں مکہ دور کے کتنے ٹوینٹی تری یئرز مدنی دور کے ہیں جس ٹین یئرز تئیس برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا یوہ اللذین آمنو کر کے نہیں کیا دس برسوں میں انانوے مرتبہ یا یوہ اللذین آمنو کہا یہاں تک سمجھ گئے اب آگے چلیے جب اللہ پاک نے قرآن میں یا یوہ ناس اے سارے لوگو اے مسلم و غیر مسلم سب لوگو اپنے اور پرائے سارے لوگو میرا جملہ سنیں اے اپنے اور پرائے سب لوگو جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس میں مضمون کیا رکھا قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا رد شرک رکھا میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآن آیات کا پڑھ کر ایک ایک آیت کا نہیں چھوڑ تقویٰ کا موضوع رکھا جب کہا اے لوگو دنیا کی حقیقت سمجھائی کے عارضی ہے آخرت پر ایمان لانے کی بات کی جزا و سزا کی بات کی قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بات کی انسان کی تخلیق کی بات کی انسان کی حقیقت کی بات کی انسانی وحدت اور انسانی مسابات کی بات کی عمال کی جزا و سزا کی بات کی قیامت کے دن حساب و کتاب کی بات کی یہ کل مضامین کا میں نے نیچوڑ بتا دیا جب اللہ رب العزت نے کہا اے لوگو تو اس طرح کے مضمون بیان کیے کیا اس طرح کے مضمون بیان کیے اور جب اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا یوہلزین آمنون اے ایمان والو مدینہ میں تو اور سارے مضامین لیے مگر بطور خاص عشق رسول اور عدب رسالت اور تازیم محمد مصطفیٰ کے موضوع پر جتنی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت بھی رب نے مکہ میں نہیں اتاری سب مدینہ میں اتاری یعنی کفار سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے محبت رسول عشق رسول کی بات نہیں کی عدب رسول کی بات نہیں کی تازیم رسالت کی بات نہیں کی جب مدینہ میں اہل ایمان کو خطاب کیا تو فرمایا یا یوہلزین آمنو توجہ طلب ہے جب یہ خطاب کیا اہل ایمان کو تو فرمایا ایمان والو جب میرے محبوب کی خدرت میں بیٹھے اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ بات دہرائیں یا ہماری ریائت کریں نہیں کہا کریں انظرنا ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں تو جب یا یوہلزین آمنو کہا تو مصطفیٰ کا عدب سکھایا کہ حضور کی مجلس میں بات کیسے کرنی ہے جب یا یوہلزین آمنو کہا تو یہ سکھایا کہ خبردار جو میرے رسول سے مو پھیرے گا وہ خدا سے مو پھیرے گا جب یا یوہلزین آمنو کہا تو ان کو کہا کہ خبردار ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہو جاؤ بلائے بغیر میرے محبوب کے گھر نہ جایا کرو ان کی پرائیویسی میں دخل نہ دیا کرو اور جب بلائیں تب جاؤ غیر ناظرین ایناہو اذا دعیتم فدخلو بلائیں تو جایا کرو فَإِذَا تَئِمْ تُمْ فَنْتَشِرُ جب کھانا کھا چکو تو باتوں میں نہ بیٹھے رہا کرو فوری گھروں کو چلے جایا کرو وَلَا مُسْتَعْسِنِينَنِ حَدِيث حضور سے باتیں نہ شروع کر دیا کرو کھانا کھا کے چلے جایا کرو اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُعْزِ النَّبِي اگر دیر تک بیٹھو گے میرے محبوب کے گھر میں باتیں کرو گے تو دیر تک حضور کو جگانا اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا تکلیف دے گا فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ اور میرا محبوب مصطفیٰ بڑے حیاء والا ہے میرا محبوب بڑے حیاء والا ہے وہ تکلیف اٹھا لیں گے مگر تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے کہ اب جاؤ چپ بیٹھے رہیں گے انہیں تکلیف ہوگی وہ چپ رہیں گے مگر ان کی تکلیف مجھے تن کرے گی فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقْ میرے محبوب کو حیاء ہے وہ تمہیں جانے کا نہیں کہیں گے میں رب ہوں مجھے کیا حیاء ہے میں کہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے جب مدینہ میں ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایسی باتیں کی ایمان والوں سے خطاب کیا تو فرمایا لَا تُقَدْدِمُ بِيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ میرے مصطفیٰ کے کلام سے پہلے زبان نہ کھولو میرے مصطفیٰ کی قربانی سے پہلے قربانی نہ دو میرے مصطفیٰ کا روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو جب مدینہ میں اہلِ ایمان سے بات کی تو فرمایا لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي خبردار جب مجلسِ مصطفیٰ میں بیٹھو تو آوازوں کو نیچے رکھو تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو جائے اب یہ باتیں اہلِ مکہ کو بھی تو کہی جا سکتی تھی یہ سننے والی بات ہے وہاں بھی مسلمان بنائے جا رہے تھے ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو یوں نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اگر تمہاری آواز ہلکی سی بیعدبی ہو گئی اونچی ہو گئی تمہارا ایمان بھی برباد جائے گا تمہاری نمازیں روزِ حج زکاة سارے عمال برباد جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ سارے مضمون کبھی فرمایا اہلِ مدینہ کو خدا تیرے رب کی قسم جب تک میرے محبوب آپ کو حاکم نہ مانے یہ مومن ہی نہیں ہے کبھی فرمایا مدینہ میں اگر گناہ کر بیٹھے تو مصطفیٰ آپ کے در پر آ جائیں اور آپ کی شفاعت طلب کریں اب یہ مضامین جو سارے مدینہ میں اتارے اور اہلِ ایمان سے خطاب کیے ان میں سے کوئی ایک مضمون مکی زندگی میں نہیں اتارا مکی زندگی کے بولیے پورے تئیس برس میں نہیں اتارا میرا سوال ہے ایمان کا تصور بدل دینے والو اور ایمان کو عشق مصطفیٰ سے دور کچھ اور سمجھنے والو اور ایمان کو فقط علم اور فکر اور تھوٹ اور آئیڈیالوجی اور نالج ان چیزوں میں مصور کر دینے والو اور حضور سے محبت کرنے کو شخصیت پورستی سمجھنے والو میرا سوال ہے اے اہلِ امریکہ مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو یہ سارے مضمون حضور مکہ میں رہے وہاں بھی تو اتر سکتے تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا ان مضامین کا سبق نہیں دیا یا یوہنناس کہہ کر عشق رسول کا سبق نہیں دیا یا یوہنناس کہہ کر عدبِ مصطفیٰ کا سبق نہیں دیا مکہ میں یہ مضمون نہیں اتارے کیوں اس میں چار سو مسلمان تھے باقی خیر مسلم وہاں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے جہاں اپنے اور پرائے سب مشترک تھے وہاں توحید کی بات کی ردِ شرک کی بات کی تقوی کی بات کی عمال کی بات کی قرآن کی بات کی خیامت کی بات کی مشترکہ موضوع لیے جب مدینہ آگئے اور سب اہلِ ایمان سامنے ہوئے اور جب فرمایا یا یوہلزین آمنو اے ایمان والو تو اس کی امپلیکیشن کیا تھی امپلیکیشن یہ تھی کہ وہ جو انناس میں اے لوگوں میں سارے شامل تھے انہیں کہا کہ اب آپ کا سیشن ختم ہو گیا اب آپ چلے جائیے اب اپنے خاص لوگوں کی محفل ہے اللہ پاک نے یا یوہلناس اور یا یوہلزین آمنو کا فرق سمجھا رہا ہوں اس نے کہا کہ پہلی بات یا یوہلناس سب کے لیے تھی وہ ہو چکی اب مدینہ میں یا یوہلزین آمنو کے تحت اب سب کے لیے نہیں خاصوں کے لیے ہے اس میں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے اب پرائے چلے گئے فرمایا صرف اپنے رہ جائیں اب اب بکر دیکھو کوئی اور تو نہیں بیٹھا عمر دیکھو کوئی اور تو نہیں رہ گیا عثمان علی دیکھو بلال دیکھو اب کوئی پرائے انناس والوں میں سے تو نہیں رہ گیا نہیں کھنگالا یا رسول اللہ انناس والوں میں کوئی نہیں رہا سب اللہزین آمنو رہ گئے اپنے رہ گئے دروازہ بند کر دو کوئی غیر نہ سنے جب بند کر دیا دروازہ اپنے رہ گئے ایمان والے تو ان سے بات کی سنو اگر ایمان کا پودا اگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا عدب کیا کرو مصطفیٰ کے عشق میں جیا کرو تو جب اہل ایمان کے خطاب کا وقت آیا تو شاہ نے رسالت بیان کی عظمت رسالت بیان کی عدب تعظیم میں رسالت سکھایا بار گئے رسالت میں آنے کے عداب سکھائے حضور کے عصاف وہ کمالات بتائے یہاں تک بتایا اگر تم میں سے کوئی شخص حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے اور خصوصی اپوئنٹمنٹ لینا چاہتا ہے خاص اپوئنٹمنٹ کوئی شخص اور اکیلے بات کرنا چاہتا ہے کیا اکیلے بات کرنا چاہتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس کو حکم دیا سورہ توبہ میں ہے اس کو حکم دیا سمجھ لیں جینرل اپوئنٹمنٹ نہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنی ایکسکلوسیف اپوئنٹمنٹ چاہتا ہے سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ آیت نمبر بارہ اور تیرہ تو اللہ پاک نے آداب سکھا ہے فرمایا یا یواللزین آمنو اے ایمان والو یا یوہنناس نہیں کہا اس لیے کہ یہ بات پتہ نہیں اناس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہر بات پرائیوں سے نہیں کی جاتی کچھ باتیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں اللہ جین آمنو صرف اپنے ہیں اناس میں سارے فرمایا ایمان والو اگر تم کوئی خاص ایکسکلوسیف اپوئنٹمنٹ لو اور حضور علیہ السلام سے تنہائی میں مل کے بات کرنا چاہو اذا ناجیتم الرسول جب تنہائی میں حضور سے کوئی اکیلے بات کرنا چاہو تو عدب سنو ایسے مو اٹھا کے نہ چلے جایا کرو فقدمو بین یدین جواکم صدقہ حضور کے چیمبر میں آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر پیسے لے کر یتیموں بیوگان مسٹینوں غریبوں میں صدقہ کرو پہلے پہلے صدقہ کرو کیوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو اور خیرات کرو غریبوں مسٹینوں پر چونکہ حضور کا دل خوش ہوتا ہے خیرات کر کے ذالک خیر لکم باتہر یہ تمہارے ایمان کے لیے بہتر اور دل کے لیے بڑا پاکیزہ ہے خیرات کر کے اندر جاؤ اور پھر تنہائی میں حضور سے بات کرو چونکہ صدقہ خیرات کے نتیجے میں اللہ تمہیں دل کی پاکیزگی دے دے گا اور جب دل پاکیزہ ہوگا تب تنہائی میں مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے قابل بن جاؤ گے اب سوال یہ ہے یہ ساری تعلیم اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کو اہل ایمان کو دی اہل مکہ کو کیوں نہیں دیا یوہنناس کہہ کر تو پتا چلا کہ اللہ پاک نے تبلیغ کا ایک قائدہ بنا دیا قرآن کے ذریعے قرآن کے ذریعے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا اور وہ یہ کہ اہل مکہ میں مخاطب اکثر مشرقین تھے کفار تھے جب انہیں خطاب کیا تو زور توحید پر دیا جب کفار کو خطاب کیا تو زور توحید پر دیا زور رد شرک پر دیا زور قیامت پر دیا زور انسان کی حقیقت سمجھانے پر دیا اور جب صرف اپنے اہل ایمان آگئے جب ان سے خطاب کیا تو زور عدب مصطفیٰ پر دیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تبلیغ کا اصول بنا دیا قیامت تک کہ مسلمان لوگوں ارے عالموں مبلغوں سپیکرز سکالرز اوریٹرز ٹیچرز قرآن کا اصول تبلیغ یہ ہے اور خدا کا اصول تبلیغ یہ ہے کہ جب تم خطاب کرو اور تمہارے مخاطب سارے لوگ ہوں غیر مسلم مخاطب ہوں تو زور توحید پر دو زور رد شرک پر دو زور قیامت پر دو زور ہیومینیٹی پر دو ہیومنزم پر دو ان باتوں پر زور دو جو مشترک ہیں اور جب خطاب کرو اور تمہارے مخاطب مسلمان ہو تو ان کے سامنے رد شرک کی رچ لگانے کی ضرورت نہیں جب مسلمانوں کو خطاب کرو تو عشق مصطفیٰ کی موضوع پر زور دو عدبِ مصطفیٰ پر زور دو محبتِ مصطفیٰ پر زور دو شانِ مصطفیٰ پر زور دو اس لیے اللہ نے شانِ مصطفیٰ صرف اہلِ ایمان کا موضوع بنا دیا اور رد شرک سارے انسانوں کا موضوع بنا دیا لہذا لوگو میں نے آج آپ کو کرائٹیرین دے دیا ایک ترازو دے دیا کہ آج بھی اگر کسی خطیب کو دیکھو کسی سکولر کو دیکھو کسی مبلغ کو دیکھو اور وہ سامنے سب مسلمان بیٹھے ہو سب مسلمان بیٹھے ہو اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقریر ساری توحید پر کر رہا ہو اور شرک پر کر رہا ہو اور قیامت پر کر رہا ہو اور پاسنگ ریفرنس حدیث کے طور بے کبھی حضور کا ذکر کریں جو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے زور صرف توحید اور رد شرک جیسے موضوعات پر دے سمجھ لو کہ یہ خدا کے راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے یہ قرآن کا راستہ چھوڑا ہوا ہے یہ بولا بھٹکا ہے اور جس کو سنو کہ جب مسلمان سامنے ہوں تو زور توحید بھی بیان کرے انسانیت بھی بیان کرے قیامت بھی کرے مگر جب مسلمان ہوں تو سارا زور محبت مستثا پر دے عدب مستثا پر دے شان مستثا پر دے تو سمجھو یہ قرآن کے مطابق تبری کر رہا ہے مجھے علم آپ سب عالم نہیں ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کہنے والا ریفرنس درست دے رہا ہے یہ غلط آیتیں پڑھ دے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں اپلیکیشن صحیح کر رہا ہے یا نہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو نہیں کہیں بیان کر رہا عادیس کے ریفرنس صحیح ہیں اپلیکیشن صحیح ہے رائٹ ہے یا رونگ ہے آپ کو یہ تو بتانی چلے گا تو آپ کو سادہ پیمانہ عطا دے دیا گھنٹا تقریر کرے دو گھنٹے تقریر کرے اور ساری تقریر میں ساری تقریر میں آقا علیہ السلام کا ذکر حدیث کوٹ کرتے ہوئے پاسنگ ریفرنس کے طور پر آتا رہے مگر زور حضور کی محبت پر حضور کی عدب پر تعظیم پر نہ دے تو سمجھ لو اور کچھ پتا چلے یا نہ چلے یہ سمجھ لو کہ قرآن سے بھلا بھٹکا ہوا آدمی ہے یہ اللہ کے اصول تبلیغ سے ہٹ گیا ہے اور اگر اس کو سنو اور وہ زور حضور کے عشق پر دے رہا ہو مسلمانوں کا جو رشتہ قلب آقا سے کٹ گیا ہے اس کے جوڑنے پر زور لگا رہا ہو دلوں میں حضور کی محبت کا پودا اگا رہا ہو حضور کا عدب سکھا رہا ہو حضور کی تعظیم و تقریم سکھا رہا ہو اتنی بات سمجھ میں آئے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق آمن اسے ہے یا یو اللہ زینہ آمن اسے ہے اور اگر زور حضور کی عدب اور محبت پر نہ ہو باقی معظامین پر ہو تو سمجھو تعلق یا یو ناس کے ساتھ یہ یا یو ناس کا نمائندہ ہے اگر یا یو اللہ زینہ آمن کا نمائندہ ہوتا تو میرے آقا کی ظلفوں کی بات کرتا حضور کے رخصار کی بات کرتا حسن مصطفیٰ کی بات کرتا حضور کی گفتار اور افتار کی بات کرتا حضور کے جمال کی بات کرتا عظمت کی بات کرتا تمکنت کی بات کرتا حضور کے موجلات بتاتا تصرفات بتاتا اور جب آپ اٹھ کے اس کی مجلس سے جائیں دوسری تھی وہ بھی چھوڑے جا رہے اگر کسی کا خطاب اور تبلیغ آقا سے محبت کا رشتہ بڑھا دے تو سمجھو کہ یا یو اللہ زینا آمن نو کے ساتھ تعلق ہے اور اگر کسی کا خطاب و تقریر سب کچھ سکھائے مگر حضور کا عشق کرنا نہ سکھائے حضور کا عدب نہ سکھائے تو سمجھو یا یو ناس میں سے ہے یہ قائدہ میں نے آپ کو بتا دیا قائدہ اب اس قائدے کو اصولی طور پر ذہن نشین کر لیں اب یہی قائدہ چونکہ وقت تھوڑا ہے اب میں اس قائدے کو صحابہ کرام کی سیرت سے سمجھاتا کہ جو اصول میں نے بتایا صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا یا نہیں تھا صحابہ کرام سے بہتر عقیدہ دنیا میں کسی مسلمان کا نہیں وہ امریکن مسلمان کہلائے وہ کینیڈین مسلمان ہو بریڈش یورپین مسلمان ہو وہ میکن مسلمان ہو مدینہ کہلینے والا سعودی عرب کا عرب کا پاکستان کا ہند اب ان کے طریقے میں آقا علیہ السلام کے عدب کی بات جو سمجھاتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں قرآن مجید نے فرمایا جو آیت میں نے تلاوت کی ارشاد فرمایا ایمان والو اپنی آواز حضور اور اسلام کی آواز سے اونچہ نہ کرو اور حضور کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھا کرو ایسے سیمیلیریٹی اس طرح نہ بلاؤ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے آمال ضبط ہو جائیں گے ایمان بھی گوارہ نہیں ختم جائے اب قرآن مجید کی آیات میں یہ بات تیہ ہے قرآن مجید میں جا بجا کہ جن کے سارے آمال حبط ہو جائیں حبط آمال ہو جن کے آمال ضبط ہو جائیں قرآن مجید میں وہ صرف کافروں کے لئے ہوتا ہے یہ بات یاد ہے جب کہا جائے کہ سارے آمال برباد ہو قرآن نے کہا اس پر قرآن مجید کی آیتیں میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اب قرآن مجید نے کہا اگر تم نے اپنی آواز بے عدبی کر دی اور تھوڑی سی بھی حضور کی آواز سے اونچی کر دی تو تمہارے سارے آمال برباد ہو جائیں گے اب یہ بات سمجھنے والی ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے حضور کی مجلس میں بے عدبی اور گستاخی سے آواز اونچی کر دی تو بے عدبی اور گستاخی کی ایک مرتبہ قرآن نے کہا تمہاری ساری زندگی کے سارے آمال برباد گستاخی کا عمل ایک بے عدبی کا عمل ایک ممکن ہے اس نے پچاس سو عمرے کی پچاس حج بھی برباد سو عمرے بھی برباد عمر بر کی زکاة بھی برباد صدقات بھی برباد خیرات بھی گئے نوافل بھی گئے نمازیں بھی گئے تبلیغ بھی گئی جو عمال عمر بر کی تھے لاکھوں کی تعداد میں وہ سارے برباد ہو کے اکاؤنٹ نل ہو گیا نل کس وجہ سے یہ سمجھنے والی بات صرف ایک مرتبہ کی گستاخی اور بیادبی کی بیادبی سے آواز اونچی کر دی اب میں معازنہ کروانا چاہتا ہوں آپ کو کمپیریزن سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف عمال ہیں عبادات ہیں نمازیں روزے حج زکاة خیرات صدقات تبلیغات مساجد حلقات سارے عمال ہیں زندگی کے ایک طرف ایک طرف صرف ایک دن کی ایک لمحے کی گستاخی اور بیادبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے نتیجے میں زندگی کے سارے عمال برباد گئے تو بولی اللہ پاک نے وزن کس شئے کا زیادہ بنایا عدب کا وزن زیادہ کیا یا عمال کا وزن زیادہ کیا اب قرآن اللہ کا فیصلہ لے لیجئے بھئی اگر عمال کا وزن زیادہ ہوتا عدب سے آج یہ تصور دیا جاتا ہے کہ کیا ہے عدب اصل ساری بات عمال ہے یاد رکھ لو عمال نہیں ہوں گے تو دوزخ میں لے جائیں گے مگر بلاخر دوزخ سے نکل کے جنت میں جاؤ گے اور اگر عدب نہ رہا محبت نہ رہا تو دوزخ میں جاؤ گے پھر کبھی نکالے نہیں جاؤ گے اتنا فرق ہے تو ایک لمحے کی بیادبی عمر کے سارے عمال برباد کرتی ہے تو پتا چلا کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے کہ عدب کا مقام پہاڑ جتنا ہے اور اس کے مقابلے میں سارے عمال اگر بیادبی ہو جائے تو ایک رائی تنکے کے برابر بھی نہیں رہتے تو عمال کا کوئی مقابلہ عدب کے ساتھ نہیں اسی طرح عمال کا کوئی مقابلہ محبت کے ساتھ نہیں اب جب یہ قائدہ آپ نے سن لیا اب آئیے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا اس آیت کریمہ پر بڑی ایمان افروز بات ہے جب یہ آیت اتری اس کے شان نزول کو کوٹ کر رہا ہوں سعی بخاری سے سعی بخاری میں حدیث پاک ہے حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اب اس آیت کا جو عدب کا میار ہے جو ایمان میں نے کہا کہ ایمان کی آب و ہوا اور سوئل عدب ہے اور محبت سعی بخاری میں ہے انس ابن مالک نے کہا کہ جب یہ آیت اتری کہ لوگوں اپنی آواز حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور کی آواز سے اوچا نہ کیا کرو ورنہ سب عمال اور ایمان برباد ہو جائے گا ایک صحابی تھے ان کی آواز فطری طور پہ اوچی تھی گلا بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا اس میں بڑا اوچا ہوتا ہے بڑی اوچی بات کرتے تھے حضور کی مجلس میں تو بغیر انٹینشن کے خود آواز اوچی ہو جاتی تھی جب انہوں نے یہ آیت سنی انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا کھانا پینا چھوڑ دیا اور زاروں کتار روتے رہے رونے لگ گئے تین دن گزر گئے گھر میں کمرے میں بند ہو کر روتے ہوئے یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ان کا تصور ایمان اور ان کا میار عدب سمجھا رہا ہوں اب میں حدیث سے صحابہ آج تین دن ہو گئے اس کو کیا بنا تین دن سے وہ آیا نہیں ہے ہمارے پاس ایک صحابی گئے خبر لے کے آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خبر یہ ہے کہ وہ تین دن سے گھر کا دروازہ بند کر کے زاروں کتار رو رہا ہے کھانا پینا ملاقات بند ہے میں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا فقد حابت عمل وہو من اہل النار میں صحیح بخاری کی حدیث سنائی کتاب المناقب اور بخاری شریف کا حدیث نمبر ہے چونتیس سو سترہ تھرٹی فور سیونٹین حدیث نمبر صحیح بخاری کا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اونچی ہوتی رہی اب قرآن کی آیت آگئی کہ جس نے ایسا کر دیا وہ کافر جہنمی ہو گیا تمہیں مارا گیا برباد ہو گیا اس لئے آقا وہ رو رہا ہے اب آپ نے ایک بات سن لی نا کہ ان کے ہاں تصور عدب یہ تھا حالان کہ انٹینشنل آواز اونچی یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر میری آواز انٹینشنل بھی اونچی ہو گئی تو عدب نہ رہا اور میں جہنمی بن گیا کھانا پینا بند گھر کا دروازہ بند کر تین دن راست رو رہا ہے اگر عدب مصطفیٰ اس طرح کا سکھایا جائے کسی کی تقریر میں رہا ہے جب صحابی نے بتایا آقا اس کا ماجرہ یہ ہے اب دیکھئے عدب کا عالم کہ یہ سوچ کر تین دن دروازہ بند کر کے روتا رہا اور سمجھا میں جہنمی ہو گیا یہ اس کا عدب تھا آقا نے خبر سنی فَأَخْبَرَهُ انَّهُ قَال فرمایا جاؤو فوری اس کو فوری جاؤ اور جا کے اسے خوشخبری دو فَرَاجَ اِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَزِيمَةٍ آقا سے خوشخبری لے کر وہ صحابی دوبارہ اس کے گھر گئے دروازہ نوک کیا وہ دروازہ کھولا فَقَالَ اِذْحَبِ الْيْهِ آقا نے فرمایا اس کے گھر جا فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلَا قِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فرمایا جا کے بتا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تو جہنمی نہیں ہے جا کے خبر دے مستفیٰ نے خوشخبری دی ہے تیرے عدب کا یہ عالم ہے اس عدب نے تجھے جنتی بلا دیا مدینہ میں اعلان کر را دیا کہ وہ جنتی ہے تو فتح چلا جو آواز بلند کرنے کی بے عدبی کی نیت سے ایک گستاخی کرے وہ جہنمی ہے اور جو عدب مصطفیٰ میں کھانا پینا چھوڑ کے روتا رہے اس کو میرے مصطفیٰ نے جنتی ہونے کا سرڈیویکیٹ عطا کر دی فرمایا وَلَا كِنَّكَ مِنْ اَهْلِ جَنَّةِ جاؤو اعلان کر دو تم جنتی ہو تو حضور نے جنتی ہونے کی اس کو خوشخبری سنا دی یہ آقا علیہ السلام کے عدب کا تصور ہے عدب کا تصور ہے اب عدب کا عالم صحابہ اکرام کا اور دیکھئے جو صحابہ اکرام کرتے تھے اور عدب میں یہ بات سنیں اور دلوں میں ذہنوں میں جمالیں عدب میں صحابہ اکرام کہاں تک پہنچے ہوئے تھے میں آپ کو ایک جملہ بول رہا ہوں عدب مصطفیٰ میں آج لوگ آپ عشق کریں گے ملاد منائیں گے محفل کریں گے صلاة و سلام پڑیں گے حضور کی ناتیں پڑیں گے عدب کریں گے لوگ ممکنے تانہ دیں یہ کیا شخصیت پرستی ہے یہ کیا دین ہے آؤ دین نہ آپ کا لائے ہوا ہے نہ میرا بنایا ہوا ہے دین مستثاہ نے دیا ہے اور دین کو سمجھا صحابہ اکرام نے ہے جو میعار دین کا مستثاہ نے دیا اور صحابہ اکرام نے پریکٹس کیا ساری امت اسی میعار دین پر آ جائے اب صحابہ اکرام عدب مصطفیٰ میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں ان کی لیمٹ کیا تھی عدب مصطفیٰ میں کتنی ہائٹ پر چلے گئے تھے کتنی بلندیوں پر چلے گئے تھے حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور اس کو امام دارمی نے بھی سنن میں روایت کیا اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا بے اسنادن جیدن امام نسائی نے بھی روایت کیا سارے راوی اس کے سقہ ہیں اور امام حیسمی نے کہا رجالہو رجالالصحی اس حدیث کی سنت کے سارے راوی صحیح ہیں اب حدیث سنیے انساری گھرانے میں جو انسار تھے اہل مدینہ ان میں کسی کے اوٹ پاگل ہو گیا اوٹ اور وہ لوگوں پر حملہ کرتا تھا اور کھانے دورتا تھا کھانے کے لیے کاٹنے کے لیے وہ پریشان ہوئے اوٹ پاگل ہو گیا پریشان ہوئے تو بات سمجھنے والی ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اوٹ پاگل ہو گیا ہے تو کسی ہیوانات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اس زمانے بھی بھئی آج کے ڈاکٹر ایم بی بی ایس نہیں تھے مگر اس زمانے کے مطابق طبیب تھے تو ہیوانات کے بھی طبیب تھے کسی ہیوانات کے طبیب کے پاس نہیں گئے آقا کے پاس آئے ارس کے یارسلہ ہمارا اوٹ پاگل ہو گیا ہے ان کا عقیدہ تھا جو مشکل بن جائے وہ مصطفیٰ کے درسے ہی ٹلتی ہے حضور کی بارگاہ میں آگئے ہمارا اوٹ پاگل ہو گیا ہے اگر آج کسی کا اوٹ پاگل ہو جائے اوٹ تو وہ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کے پاس آ جائے ڈاکٹر رفیق چودری صاحب کے پاس آ جائے ڈاکٹر ساکب خان کے پاس آ جائے اور کہہ جی میرا اوٹ پاگل ہو گیا وہ کہہ گا اوٹ تو ہوا ہی تھا تم بھی پاگل ہو گیا میں ہیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں تو یہ ڈاکٹر ہو کے بھی علاج نہیں کریں گے ڈاکٹر صفدر میر صاحب کے پاس آ جائے یہ علاج نہیں کریں گے آقا کی بارگاہ میں آئے اوٹ پاگل ہو گیا آپ نے صحابہ کو لیا چلو بھائی اس کے اوٹ کا علاج کریں چل پڑے اس کی حویلی میں گئے جب آقا علیہ السلام اوٹ کی طرف چل پڑے اوٹ کے قریب جانے لگے تو جو انساری لوگ تھے اوٹ کے مالک گھرانے والے انہوں نے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی روکنا چاہا کہا آقا یہ پاگل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے آپ اس کے قریب نہ جائیں آپ کو کاٹے گا انساری جوانوں نے کہا جو اوٹ کے مالک تھے اب آقا کا جواب سنیے آقا نے فرمایا چھوڑ دو لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَعْسٌ سب کو کاٹتا ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا مجھے کچھ نہیں کہے گا یہ جواب آقا نے کیوں دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا آقا کو معلوم تھا کہ اوٹ بھلے جانور ہے جانور پاگل بھی ہو جائے تو میری شان سے بے خبر نہیں ہوتا جانور پاگل بھی ہو تو مجھے پہچانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے ارے نادان جانور اس زمانے کا جانور اوٹ پاگل ہو کر بھی شان مصطفیٰ کو پہچانتا تھا تو اکل ماند انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان نہ پہچانے تو تجھ سے تو اس دور کے جانور اچھے تھے فرمایا لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَعْسُنُ مجھے کچھ نہیں کہے گا مد گھمراو انساری بیٹھ گئے آقا آگے بڑھ گئے اوٹ کے پاس گئے حدیث کے لفظیں فَلَمَّا نَزَرَ الْجَمَلُ الْعَرَسُولِ اللَّهِ جب اوٹ کی نظر پڑی اوٹ کی آقا علیہ السلام پر نظر پڑی اَقْبَلَ نَحْوَهُ وَخَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدْئِ وہ حضور کی طرف دوڑ پڑا اور دونوں ڈھانگیں نیچے کر کے حضور کے قدموں پر آکے سجدہ ریز ہو گیا ہوں سجدہ کرنے لگ گیا میرے آقا کو آقا علیہ السلام نے کیا کیا جب وہ سجدہ کر چکا فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَيْهُ بِنَاسِيَتِهِ اَذَلَّ مَا كَانَتْ قَدْ تُحَتَّ عَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ آقا نے اس اوٹ کے ماتھے پر جو بال تھے سر پر ان بالوں کے گچھے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا اوٹ کو فرمایا جاؤ کام کیا کرو بس اسی وقت اوٹ ٹھیک ہو گیا اور ساریوں کا کام کرنے لگ گیا میرے آقا نے دم نہیں کیا دعا نہیں کی اس کے سر کو پکڑ کے کہا حکم دیا جاؤ کام کیا کرو پتا چلا تاجدار کائنات کا حکم کائنات کی ہر شے پر جاری ہے پاگل اوٹ کو بھی حکم دے دیں تو وہ بھی تعمیل کرتا ہے جب اوٹ کو سجدہ کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ اکرام بول اٹھے قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاذہی بہیمتن لا تاقل تسجد لک ونہنو ناقل فنہنو حق ونسجد لک یا رسول اللہ یہ اوٹ ہے جانور ہے اسے اقل بھی نہیں جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے ہم اقل مند انسان ہیں آقا ہمیں اجازت دی جائے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں آپ کے عدب میں سجدہ کیا کریں یہ صحابہ نے درخواست کی اور ابو نعیم کی دوسری حدیث ہے کہ درخواست کرنے ایک اور واقعہ ہوا پھر ایک اور واقعہ ہوا کبھی بکریاں سجدہ کرتی کبھی اوٹ کرتے سیدنا ابو بکر صدیق مول اٹھے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے ارز کیا یا رسول اللہ جانور ہو کے حضور کو سجدہ کرتے ہیں ہمیں اجازت دی ہم بھی سجدہ کیے کریں یہ عدب کا مقام تھا کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتے تھے مگر دل ترپتے تھے سجدہ کرنے کے لیے یہاں تک مصطفیٰ کا عدب ان کا پہنچ چکا تھا تو آقا نے فرمایا نہیں سجدہ کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں کر سکتا سجدہ کرنے کی اجازت سوائے اللہ کے انسان انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا حرام کر دیا گیا ہے جب یہ بات ہو گئی یہ تو کسرت کے ساتھ حدیث آئی ہے اب آگے سنیے یہ وہ صحابہ تھے اب ابن ماجہ کی حدیث کوٹ کرتا ہوں توجہ سے سن لیں سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر اٹھارہ سو تریپن سیاہ ستہ کی کتاب ہے اور حدیث سحی ہے اور سحی ابن حبان حدیث نمبر اکتالیس سو اکتر اور سنن کبرہ امام بہکی کی جلد سات حدیث اور سوا نمبر دو سو بانوے اور ان تمام کتب میں اور امام ابن جرسکلانی کرتبی سب نے تائید کی حدیث سحی ہے ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضرت معاز ابن جبل آپ کو معلوم ہے یمن میں چیف جسٹس بنا کے بھیجے گئے تھے اور گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے قادم معاز من الشام یہ شام کا واقعہ ہے شام سیریا سے واپس آئے سیریا میں بطور گورنر تھے ساجادہ لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اجازت مانگتے تھے صحابہ اور آقا نے اجازت نہ دی کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور ادھر معاز ابن جبل اس نے کہا روز اجازت مانگتے ہیں ملتی نہیں انہوں نے اجازت ہی نہیں سیدھا آئے اور آ کر سیدھا حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے معاز ابن جبل میرے آقا نے پوچھا کہ اے معاز ماہ حاضر یا معاز اے معاز کیا کر رہے ہو یہ جائز نہیں کیا کر رہے ہو حضرت معاز نے کہا یا رسول اللہ ملک شام سیریا میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ سے بڑا اس کائنات میں اور کون ہے ہم کیوں نہ سجدہ کریں تو حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے حرام کر دیا گیا ہے تو اب صحابہ کرام کا ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ ان کے عدب کا عالم یہ تھا کہ عدب میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ آقا کو عدب اور تعظیم میں سجدہ کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے مگر چونکہ شریعت کی اجازت نہ تھی حرام تھا اس لیے سجدہ کر نہ سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے اب آگے دیکھئے صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کے ساتھ عدب کا رشتہ کیا ہے اب عدب کے رشتے کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات ایک روز قیس بن مخرمہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباس بن عشیم سے پوچھا اب صحابہ کرام کا طریقہ اور عدب حضور کے مقام کا عدب دیکھئے کیا ہے اور یہ حدیث اس کو امام ترمزی نے روایت کیا سنن ترمزی سیاستہ میں اور فرمایا حدیث حسن ہے امام ترمزی عثمان غنی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن عشیم سے غور سے لفظ سنیئے پوچھا حضرت عثمان غنی نے انت اکبر ام رسول اللہ پوچھا اے قباس کیا عمر میں تم بڑے ہو یا رسول پاک بڑے ہیں عمر میں کون بڑا ہے حضرت قباس بن عشیم میں جواب دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہیں میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا بڑے تو حضور ہیں میں تو جم پہلے پڑے پیاسا میں میں ہی جم پہلے پیاسا پیدا پہلے ہو گیا تھا مگر بڑے حضور ہی ہیں آپ دیکھیں عمر کی بات ہو رہی ہے سالوں کی اس میں بھی صحابہ نے نکتہ کیا نکالا کہ بڑے ہونے کا لفظ عمر اور سالوں میں بھی حضور کے سوا کسی اور کی طرح منصوب نہ ہو فرمایا جم تا میں پہلے پیاسا مگر وڑے حضور ہی نے وڑے حضور ہی نے یہ تھا عدب صحابہ اکرام کا اچھا بھائی یہ تو ایک عام صحابی تھے اب آئیے آقا علیہ السلام کے سگے چچا اور چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو امام ابن ابی شہیبہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم اور اس حدیث کی سنت صحیح ہے فرماتے ہیں کہ عبد عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا ان سے پوچھا گیا ایو ما اکبرو انتا من نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت عباس بن عبد المطلب تم دونوں میں سے بڑا کون ہے عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں یہ حضرت عباس سے پوچھا حضرت عباس بن عبد المطلب آقا کے چچا وہ جواب دیتے ہیں ان کا جواب فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ وڈے تو حضوری نے میں جم پہلے پہ آسا میری پیدائف ضرور پہلے ہو گئی تھی مگر پیدائف پہلے ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا بڑا میرا مصطفیٰ ہی ہے آپ اندازہ کریں ذکر مصطفیٰ میں ان کے عدب کا عالم کیا تھا حضور کا ذکر کرتے ہوئے لفظوں میں بھی آقا علیہ السلام کی شان میں ایسا لفظ نہ بولتے جس میں عدب کا فرق آ جائے یہ حضرت عثمان کی روایت یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عدب سن لیجئے یہی سوال کسی نے حضرت صدیق اکبر سے بھی کیا ابو بکر صدیق سے یزید بن العصم حدیث کے راوی ہیں اور حدیث جو ہے جو کوٹ کر رہا ہوں ابن عساکر نے التاریخ میں اس کو روایت کیا خلیفہ بن خیات نے روایت کیا ابن کسیر نے اس حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا ایک شخص نے اور آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایک دن بیٹھے تھے حضور نے پوچھا قال علیہ بکر انا اکبرو او انتا آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر یہ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا ابا بکرن انا اکبرو او انتا عمر میں میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو اگر سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے قربان جائیں ساری دنیا کے عجب ابو بکر صدیق آپ کے عجب پر ان کا جواب نرالہ ہے وہ جواب دیتے ہیں قالا انتا اکبرو و اکرمو و انا لعسنو منکہ عرض کیا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں بڑا میں ہوں ہائے ہائے یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں بزرگ بھی آپ ہوں بڑا اور بوسیدہ میں ہوں سن رسیدہ میں ہوں لفت بیان کیا لعسنو منکہ لعسنو میں سن رسیدگی بھی آتی ہے بوسیدگی بھی آتی ہے یا رسول اللہ بڑا میں ہوں مگر بڑے آپ ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عدب ہے اب دیگر صحابہ کا دیکھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کا ارد گرد احاطہ کر لیا گیرہ تنگ کر دیا تھا شہادت سے کب ناکہ بند کر دیا تھا سیدنا عثمان غنی نے اس وقت فرمایا خطاب کیا اہل مدینہ کو کنز الامال میں حدیث آتی ہے اور امام ابن ابی آسم کی السنہ میں حدیث ہے روایتیں صحیح کے ساتھ امام حضیدنا عثمان غنی نے فرمایا لوگو دس چیزیں بیان کی دس ان دس میں سے آخری سب سے بلند بات جس پر ختم کر دیا فرمایا دیکھو قد بایاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی حازہی الیمنا فواللہ منز ذالک اليوم فما مسستو بہازہ کری میں عثمان وہ عثمان ہوں کہ جوانی کی عمر میں میں نے اپنا دائیں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی مسلمان ہوا تھا دائیں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا فرمایا خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے دائیں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا چونکہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے مس ہوا ہوا ہے اب مجھے بولیے آج کے کسی ملہ سے کسی سکولر سے کسی عالم سے پوچھئے تو وہ کہے گا کیا بات ہے یہ کیا بات ہے تحارت کا معاملہ ہے ہاتھ مس کرنے سے کون سی بیعدبی ہو جاتی ہے مگر عدب اور بیعدب ارے ملہ اور بیعدب اور گستاخ سکولر تو ہمیں نہ باتا آؤ اسمان سے پوچھیں عدب مصطفیٰ کا کیا ہے ابو بکر سے پوچھیں عدب مصطفیٰ کا کیا ہے صحابہ کرام کا عدب کا عالم یہ تھا امام طبرانی روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا اسلا بن شریف اسلا صحابی کا نام تھا ان کی ڈیوٹی تھی بڑی توجہ والی بات ہے حضیث ان کی ڈیوٹی تھی جب آقا علیہ السلام نے سفر پر روانہ ہونا تو اونٹ پر آپ کا کجاوہ رکھا جاتا تھا کجاوہ نشست جس پر بیٹھتے تھے اونٹ پر لکڑی کا تو اسلا بن شریف یہ جو صحابی تھے اس کجاوے کی سیٹنگ وہ کرتے تھے لکڑی کا کجاوہ اونٹ پر رکھتے اور رائٹ این لیفٹ باندھ کے اس کو سیٹ کرتے تھے یہ ان کی ڈیوٹی تھی ایک دن کیا ہوا اس صحابی حضرت اسلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو حاجت ہو گئی غسل کی صبح غسل کرنے کی حاجت ہو گئی حضرت اسلا کو اور اب صبح آقا علیہ السلام کی رمانگی تھی اور اونٹ پر کجاوہ فکس کرنا تھا سردیوں کی دسمبر جنوری کی جاڑے کی راتیں تھی سخت پریشان ہوئے اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں تھنڈے پانی سے نہایا تو کہیں مر نہ جاؤں بیمار نہ ہو جاؤں اور آقا علیہ السلام کی رمانگی کی قریب ہے اور غسل کی حاجت ہے بیعدبی ہے اس حال میں حضور کے کجاوے کی لکڑیوں کو بھی ہاتھ لگانا بیعدبی ہے اونٹ پر رکھے جانے والے کجاوے کی لکڑی ہے لکڑی آقا علیہ السلام کو مس نہیں کرنا جن لکڑی پر آقا نے بیٹھنا ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے ایک انساری کو کہا جوان کو آج تم فکس کر دو کجاوہ اس نے فکس کر دیا صبح ہوئی انہوں نے پانی گرم کیا غسل کیا طہارت لے کر دور کے پیچھے پہنچے جب آقا علیہ السلام کے پاس گئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی اسلاح تعال آؤ قریب واضر ہوئے یا رسول اللہ کیا بات ہے آقا نے فرمایا بھئی آج کیا کیا تم نے کجاوہ صحیح طور پر فکس نہیں ہے کجاوہ ہلتا ہے کجاوہ آج اچھی طریق سے نہیں باندھا عرض کیا یا رسول اللہ کجاوہ آج میں نے نہیں باندھا مجھے غسل کی حاجت تھی پانی ٹھنڈا تھا بیماری کا ڈر تھا تو میں نے ایک انساری جوان کی ڈیوٹی لگائی اس نے باندھیا عدب کا یہ مقام بیان کرنے کی ضرورت تھی رب کائنات نے فرمایا جبرائیل ابھی چلا تھا میرے صحابی نے میرے مصطفیٰ کے عدب میں حد کر دی ہے آج سے جا آیت تیمم نازل کرتے ہیں جسے نہانے کی حاجت ہو بیماری کا ڈر ہو اور وہ نہ نہائے ممٹی سے تیمم کر لے تیمم کی آیت حضرت اصلا کے عدب کے صدقے میں ملی ہے آپ کی سمجھ میں آئی تیمم کی آیت حضرت اصلا کے عدب مصطفیٰ کی انتہا کرنے کے صدقے میں ملی ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا عدب ہوا یہ کیا عدب ہے تو نادان یہ عدب میرا بتایا ہوا نہیں ہے یہ صحابہ کرام کا طریق عدب ہے دیکھئے حضور کے عدب میں کیا قرآن میں آیت آئی تھی کہ لکڑی کو ہاتھ نہیں لگانا کیا حدیث میں حکم تھا کہ جاوے کو نہیں چھونا بے عدب ہی ہو جائے گی اپنے دماغ سے وہ دل انہیں ترہ ترہ کے طریقے عشق اور عدب کے سکھاتا تھا نئے نئے طریقے سکھاتا تھا خود وضع کرتے تھے اور لکڑیوں کا بھی عدب کرتے تھے تو لکڑیوں کے عدب کو بھی ایمان جانتے تھے یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا آج کی دنیا محروم ہے اس تصور عدب کو آگے لے کے سمجھنے اور بیان کرنے میں پھر آگے چلیے یعنی یہ انہوں نے بنیادے رکھی اگر قرآن میں حکم نہیں حدیث میں نہیں تو دل محبت تقاضہ کرتی ہے محبوب کی عدب کا عدب کے طریقے خود وضع کرتے اگر آج آپ حضور کی محبت اور عدب کے طریقے میلاد کے جلسے جلوب وضع کریں تو لوگ آپ کو بیدت کا تانہ دیں گے ارے ان صحابیوں کو کون بیدت کا تانہ دے گا جو خود نئے سے نئے طریقے وضع کرتے تھے حضور کی عدب میں اور وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا خیر القرون کا زمانہ تھا اور پھر عدب کا عالم یہ یہ حضور کی ولادت کے بعد نہیں یہ حضور کی ولادت سے پہلے اگلی امتوں میں بھی مصطفیٰ کے عدب کی سنت اللہ کی سنت چلی آ رہی تھی امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں حضرت وحب بن منبع سے اور وحب بن منبع ابو حریرہ کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور سیرت حلبی میں امام حلبی نے بھی اس کو روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس نے عمر کا طویل حصہ کئی سال گناہ کیے نافرمانی کی اتنے گناہ کیے نافرمان مشہور تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا اس کی قبر بھی نہیں کھو دی اس کو اٹھا کے گڑے میں پھیک کے مٹی ڈال دی جب گڑے میں پھیک کے مٹی ڈال دی اس شخص کو تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھنے والی ہے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو وحی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اخرج ہو فصل علیہ اے موسیٰ اس گناہ گار بندے کو جس کو بغیر جنازے کے انہوں نے گڑے میں پھیک دیا جا اس کو گڑے سے نکال غسل دے اور تو خود اس کا جنازہ پڑ موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا رب انہ بنی اسرائیل شاہدو انہو اساق پورے بنی اسرائیل کی قوم گواہ ہے کہ یہ بڑا سیاہ کار نافرمان گناہ گار تھا اور اس کو اس لیے انہوں نے جنازہ نہیں پڑا اب ان کے سامنے میں ان کا نبی اور رسول اگر خود قبر سے نکال کے جنازہ پڑھوں وہ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ارز کر رہے ہیں اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ جو کچھ تو نے کہا وہ درست ہے بنی اسرائیل جو دیکھتے رہے درست ہے میں بھی جانتا ہوں درست ہے مگر ایک عمل اس کا اور تھا جس کو بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ وہ عمل کیا تھا اللہ پاک نے میں بھیجی فرمایا فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم گناہگار تھا سیاہکار تھا مگر ایک عمل یہ تھا تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جب بھی تورات کی تلاوت کے دوران میرے محبوب محمد کا نام آتا تھا تو اس میں محمد تورات میں پڑھ کر اس کو چومتا تھا آنکھوں پر رگا لیتا تھا محمد مصطفیٰ سے محبت اور ان کے نام کا عدب خدا مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے اس کو بخش دیا ہے یہ صحابہ کرام کا عدب جو ہے یہ سنت الہیہ ہے جو قدیم وقت سے چلی آ رہی ہے قدیم وقت سے اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ عدب سکھایا تھا اور آقا علیہ السلام نے عدب بہت وسیع تناظر میں سکھایا تھا وسیع تناظر میں یعنی جو دین دیا تھا جو کلچر دیا تھا جو ایمان دیا تھا میں نے بتایا عدب کے سوئل میں وہ پودا اس کی نشو نماؤوی تھی آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا ذاتی ذاتی عمل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ایک روز یہودیوں نے یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے شخص کی بخشش کا محبت مصطفیٰ اور عدل مصطفیٰ حضور کے اس میں پاک کو چومنے پر اس کو امام ابو نعیم الاسبہانی نے ہلیت الاولیاء میں روایت کیا اس کو امام زرکانی نے شرح المواہب میں روایت کیا اسے امام سیوتی نے الخصائص القبرہ میں روایت کیا اسے امام حلبی نے اسیرت الحلبیہ میں روایت کیا اسی واقعے کو امام سبقی نے طبقات و شافعیہ القبرہ میں روایت کیا کسی امام نے روایت کر کے اس کی نفی نہیں کی اس کو رد نہیں کیا مطلب ہے سب کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے اور آقا علیہ السلام نے ایک عدب کا کلچر دیا امت کو اور کلچر یہ کہ ابو دعود میں حدیث آتی ہے سنن ابی دعود میں یہ حدیث ہے سیاستہ کی عظیم کتاب ابی دعود اور کتاب الحدود ابو دعود کی حدیث نمبر چوالیس انچاس فورٹی فورٹی نائن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اب میں فلوسوفی دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے عدب کا کلچر دیا ہے دین میں کونسیپٹ عدب کا دیا ہے تصور عدب کا دیا ہے اور ایمان کی بنیاد محبت اور عدب کے اوپر آقا نے قائم کی ہے جس کے عقیدے میں محبت اور عدب کا انصر کم ہوگا علم اور عمل جتنا بڑھاتا رہے اس کا عقیدہ برباج کر دیا جائے گا ایمان اس کا خص و خاشاک کی طرح مچا دیا جائے گا یہود تھے جیوز ایک قبیلے کے ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا تو سزا کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آئے کیس لے کر کہا یار سلاب ہمارے پاس آئیں کیس کی سماد کریں اور آپ فیصلہ کریں آقا علیہ السلام یہود کی بستی میں تشریف لے گئے اور ان کی جگہ پر بیٹھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے عدبا اور تعظیما ایک چٹائی بچھائی مسنت بچھائی آقا علیہ السلام اس مسنت پر بیٹھ گئے ابو دعود شریف کی حدیث مسنت پر بیٹھ گئے جب انہوں نے کیس رکھا تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ قرآن کی بجائے تم چاہو تو تمہاری اپنی کتاب تورات سے کرتا ہوں تورات سے کرتا ہوں وہ خوش ہو گئے فرمایا تورات لاؤ یہودی لوگ تورات لے کر آئے اب عدب کا کلچر جو میرے آقا نے سکھایا ہے جس کو آج اسلامی کلچر سے نکال دیا گیا ہے ایمان کے کلچر سے خارج کر دیا گیا ہے دیکھئے کتنا فرق آ گیا اس ایمانی کلچر میں جو تاجدار کائنات نے سکھایا تھا اور اس اسلامی کلچر میں جس کا پرچار ہم آج کرتے پھرتے ہیں اپنے اسلامی سینٹرز میں اور مسجدوں میں جب تورات لائے تو آقا علیہ السلام اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں آ چکا تھا کہ اس میں تحریف ہو گئی تبدیلی ہو گئی امنمنٹ ہو گئی آلٹریشنز ہو گئی سب کچھ آ چکا تھا وہ تورات آئی جب تورات آئی تو حضور علیہ السلام اس تورات کے عدب تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یہ ہے تاجدار کائنات کا ان کا کلچر آف ریورنس عدب کا کلچر میرے آقا کا کھڑے ہو گئے اور جس چٹائی پر مسند پر بیٹھے تھے خود نیچے بیٹھ گئے اور تورات کو اس مسند اور چٹائی کے اوپر رکھ دیا اور حدیث کے لفظ سنیے فَنَازَعَلْوِسَادَتَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَدَعَتْ تَوْرَاتَ عَلَيْهَا سُننِ میرے آقا نے یہ کلچر سکھایا تھا عدب کا اور پھر ایک اور حدیث آپ کو سناوں آپ کے رام ٹے کھڑے ہو جائیں کہ تاجدار کائنات نے کس دین کا سبق دیا ہے اور آج ہماری مساجد میں اور اسلامیک سینٹرز میں سو کارڈ مسلم سکولرز کس دین کا سبق دیتے پھرتے ہیں آؤ کمپیر کرو آج کے تصور اسلام اور تاجدار کائنات کے تصور دین میں حدیث دے رہا ہوں مصنف ابن ابی شعیبہ یہ حدیث پاک ہے اور کنز الامال میں بھی آئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں جب مکہ فتح ہوا آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے بعد حرم کعبہ میں گئے تین سو ساٹھ بطھ تھے لکڑی سے سارے بطھ گرا دیئے جب سارے بطھ گرا دیئے سارے بطھ گرا چکے تو پھر توجہ طلب لفظیں حدیث ہے نبوی کی حدیث ہے صحیح ثم داخل رسول اللہ البیت صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ فیہ رکعتین پھر حضور اسلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے کعبہ شریف کے اندر گئے اور جا کے دو رکعت پڑی دو نفل پڑے فراہ فیہ تمسال ابراہیم و اسماہیل و اسحاق سارے بطھ جو تھے ان کو چھڑی سے مار کر یا ان کی گردن توڑتے گئے یا گراتے گئے ہر بطھ کو گراتے گئے آگے بڑے تو انہوں نے ایک بطھ حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا رکھا تھا ایک بطھ حضرت اسماہیل کی شکل کا بنا رکھا تھا ایک بطھ حضرت اسحاق کی شکل کا بنا رکھا تھا اور نشانی دے رکھی تھی کہ یہ بطھ حضرت ابراہیم کا ہے یہ اسماہیل کا ہے حضرت اسحاق کا ہے میرے آقا نے ہر بطھ کی گردن توڑ دی ہر بت کو گرا دیا جب ابراہیم اسماعیل اور حضرت عساق علیہ السلام یہ بھی بت تھے یہ بھی بت تھے جائز نہ تھے مشرقوں نے بنا رکھے تھے جب ان کے سامنے آئے تو آقا علیہ السلام نے سمدہ رسول اللہ بزعفران فلاتا خہو بزالک التماسیل بلے بت تھے مگر چونکہ نسبت حضرت عبراہیم کی طرف تھی اسماعیل کی طرف تھی حضرت عساق کی طرف تھی چھڑی مار کے ان کو نہیں گرایا فرمایا زافران لاؤ زافران مانگا کر زافران سے ان کے مو رنگ دیئے تاکہ پہچان ختم ہو جائے اور ان کے بت بھی تھے مگر میرے آقا نے چھڑی سے نہ توڑے نہ گیرائے زافران مل دیا تاکہ پہچان نہ رہے آقا علیہ السلام نے ان کی تصویروں کا بھی اتنا عدب کیا صرف یہ تصور دینے کے لیے امت کو یہ تصور دینے کے لیے کہ اسلام کا جو کلچر ہے اسلام کا وہ سارا کا سارا کلچر عدب کا کلچر ہے وہ عدب کا کلچر ہے اور اگر عدب نہیں تو پھر کوئی دین نہیں ہے اور کوئی ایمان نہیں یہی وجہ ہے کہ دوستو دو شہر ہمیں رب کائنات نے دیئے ایک مکہ دیا ایک مدینہ دیا مکہ شہر کے لیے فرمایا کہ یہ تمہاری عبادت کا مرکز ہے اور شہر مدینہ اسے ہماری محبت کا مرکز بنایا اب عدب سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے حکم یہ دیا عدب سکھانے کے لیے کہ لوگو یہ تربیت مکہ کے لیے نہیں دی میں دورا کے کہہ رہا ہوں حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے آقا علیہ السلام حضر ماکل بن یسار روایت کرتے ہیں فرمایا یہ بات مکہ کے لیے نہیں گئی فرمایا لوگو مدینہ میری حجرتگاہ ہے مدینہ میں میرا مزار ہے مدینہ میں میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور مدینہ والے لوگ میرے پروسی ہیں میری امت پر واجب ہے کہ اہل مدینہ کا عدب کیا کرے چونکہ میرے مزار کی پروس میں رہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کا یہ عدب سکھایا چونکہ میرے شہر میں رہتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اصول اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حدیث پاک میں آتا ہے مسنت احمد بن حنبل بزار امام احمد بن حنبل تحقیق انسرہ بہت کتب میں کہ آقا علیہ السلام جب مکہ مزمہ جائے حج کیا عمرہ کرتے حج کرتے تو ایک دعا کرتے آقا علیہ السلام دعا کرتے اللہم لا تجل من آیانا بمکہ تا حتی نخرج منہا اے اللہ جب تک میں مکہ میں ہوں میری موت نہ آئے میں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ پہ جاؤں تو تب میری موت آئے آقا علیہ السلام اپنی وفات مکہ میں گوارہ نہ کرتے مدینہ میں وفات مانگتے اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے سیدنا فاروق عاظم دعا کرتے اللہم ارزکنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا حکم یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ تم لوگ جب حج کرنے جاؤ حج کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تم ہجرت کر کے آگئے ہو پلڑ کے مدینہ آ جایا کرو مجھے محبت ہے کہ لوگ حج کا فریضہ آدھا کریں اور جلدی سے مدینہ آ جایا کریں اور حضور السلام نے فرمایا تربزی شریف کی حدیث ہے فرمایا اے لوگوں جسے ہو سکے کوشش کرے ہو سکے مدینہ میں مرنا تو وہ کوشش کرے کہ موت مدینہ میں آئے اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیوں فرمایا موت مدینہ میں مانگو کہ خیامت کے دن جب اٹھوں گا تو اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لے کر خیامت میں جاؤں گا اور سب سے پہلے مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا آپ دیکھئے مکہ مرکز عبادت ہے مرکز عبادت ہے مدینہ مرکز محبت ہے مگر ترام صحابہ کو اور خود بھی دعا کرتے ہیں فرمایا جس شخص کا مدینہ سے کوئی تعلق نہ ہو حدیث میں جس شخص کا مدینہ سے کوئی تعلق نہ ہو وہ خجور کا ایک پودا ہی لگا دے ایک درخت بودے تاکہ خجور کا درخت لگانے سے بھی اس کا مدینہ شہر کے ساتھ ایک تعلق بن جائے میں چاہتا ہوں مدینہ سے تعلق قائم کر لو خاک حجور کا پودا لگا کر ہی تعلق قائم کر لو تاکہ قیامت کے دن میری محبتیں جو اہل مدینہ کو نصیب ہوگی وہ بندہ ان کا حق دار بن سکے یہی وجہ ہے آخری بات کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے روز پوری روح زمین پر کفر چھا جائے گا اور ایمان سمٹ جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا ان الائیمان لَيَعْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُهْرِحَا سی بخاری میں اور سی مسلم میں متفق الحدیث فرمایا ساری زمین سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانت سمٹ کر اپنی غار میں آ جاتا ہے سراخ میں بچاؤ کے لیے فرمایا اس طرح ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے سحی مسلم میں فرمایا لَيَعْوْدَنَّا كُلُّ اِمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَادَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ اِمَانٍ بِالْمَدِينَةِ آقا نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ اِمَان سارا ایمان مکہ میں خدا کا کھر ہے مدینہ میں مصطفیٰ کا در ہے تو ایمان سمٹ کر مکہ میں نہیں آئے گا کُل ایمان سمٹ کر مدینہ میں جائے گا فرق کیا ہے اور کیوں ہے نکتہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر ایمان کی حفاظت اور نشو نمع عامال کے ذریعے ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ میں جاتا کہ عبادتوں کا ہے مرکز مکہ ہے اگر عامال کے ذریعے ایمان کی حفاظت اور نشو نمع ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ جاتا نمازوں عبادتوں اور حج کا مرکز مکہ ہے مگر نہیں ایمان کی حفاظت اور نشو نمع عامال سے نہیں مصطفیٰ کی محبت اور عدب سے ہے اور محبت اور عدب کا ہیڈ کورٹر مدینہ ہے اس لیے فرمایا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آئے گا تم بھی مدینہ سے تعلق جوڑ لو خواہ خجور کا پودا لگا کر تو دوستو آج ایمان کا تصور سمجھ کر اہد کرو اور میری اس پیغام کو میری تعلیم کو دعوت کو اس میسج کو پہنچاؤ ہر جگہ پھیلاؤ کہ عامال ضروری ہیں واجب ہے عامال واجب ہے مگر ایمان کی اصل نہیں ایمان کی اصل مصطفیٰ کی محبت اور عدب ہے جس شخص میں جتنا عدب زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا جو مصطفیٰ کے عدب میں جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا برباد ہو جائے گا اور اگر محبت و عدب نکل گیا تو ایمان کی جگہ کفر چھا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ایمان کی وہ معرفت اور ایمان کی وہ زندگی نصیب ہو جو حضور کی محبت و عدب کے ساتھ معمور ہو والسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ